ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے ورڈ میں جو برادری کو اس کو حل کیا جائے اور آگے ہمیں شکایت کا موقع نہ دے ورنہ ہم آدھے گھنٹے میں لگ پاس سے لے کے ائرپورٹ روڈ سریاب روڈ جتنے بھی ہمارے اس کو ہم لوگ بلا کریں گے ہمارا یہ کامفرنس ورڈ کے بتاخو مافیا اور غیر ذمہ دارہ انظامیہ کے خلاف ہے ورڈ میں ایک واقعہ عبدالمیر عبدالسامت کے ساتھ جو جولائی دوہزار اکیس میں پیش آیا جو نعیم شاہزہی اور سابقہ ڈی ایس پی کریم برانزہی نے میر عبدالسامت کو بتا نہ دینے پر اپنے نیجی جیل میں قید کیا دو مینے کے بعد ان کے بڑے والدین سے پانچ لاکھ زبردستی لے کر دس لاکھ کی ذمہ داری پر ان کو چڑھا دیا زمانت پر چڑھا دیا عبدالسامت کے ورڈ کے بازار میں تین دکانوں کو بھی زبردستی بند کیا ان بتا خوروں کے نام نایم شاہزہی سلام شاہزہی سابقہ ڈی ایس پی کریم برانزہی اور کریم برانزہی کے بھائی علی مراد برانزہی جو لیویز حاضر سروس ہے لوگ وہاں پہ یہ جالوان میں انکراج ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا یہ کئی دائی سے یہ لوگ ٹیکس لیتے ہیں وہاں پہ چاہے زمیندار ہے چاہے جو بھی وہاں پہ کاروباری لوگ ہے ان سے اپنا بتا لیتے ہیں جب سے پاکستان بانے ان سے پہلے کہیں کہیں نظام چلے انتظامیہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوئے ڈی سی آسٹرن کمیشنر سالیم کوسا بھی ہے یہ بھی ان کے خلاف پرنس کانفرنس کی تھی پہلے انہوں نے دو ماہ عبدالسامت کو اپنے نجی جیل میں بند کیا تھا پر ان سے پانچ لاکھ روپیہ لیکن ان کا والد سے دس لاکھ روپیہ ذمہ داری ہیں کسی اور نے اٹھا کے پھر ان کو چڑھایا ہے ابھی پھر ان کے تین دکانیں بازار میں ان کو بھی بند کیا ہے انہوں نے اور اس کی بجلی بھی گیس بھی پانی بھی بند کیا ہے انتظامیہ اسی سے انہوں نے غابتہ کے اسی صاحب کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں میں بال کروں مگر کوئی عمل درامن نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگوں نے ہماری جو لانگوں قبائل کے انہوں نے وہ اٹھ سے لے کے یا سوراب تک روڈے بلا کیا انہوں نے اور لیاری میں انہوں نے یہ لوگوں کا کب سے ہم لوگ آخر اپنے قبائلی ان سے آگاہ کر لیں گو کہ ہم لوگ قبائلی بھی ہم لوگ ان سے رابطے میں ہیں مگر یہ کوئی عمل درامن نہیں ہے ہم لوگ جائیں گے وزید داخلہ کے پاس بھی جائیں گے آج جی کے پاس جائیں گے انشاءاللہ جو ہمارے انتظامی ہیں سب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ اور ایک بات دوسرا بات یہ ہے کہ جب عبدالسامد نامی شخص جو ورڈ سے اس کو اٹھایا گیا تھا تقریباً کوئی دو مہینے پہلے تو اس کو اٹھایا گیا تھا اس نے بولا کہ بھئی ہمیں پندرہ لاکھ روپیات کوئی بتا دے دو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اس نے بولا بھئی کوئی میں نے ایسا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتا دوں اس نے بولا نہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر ایفیار ہوئے گا آپ کے ساتھ تو اتنا عمزیاتی کریں گے وہ اپنے دباؤ پر اس کو لانا چاہتے تھے لیکن یہ دباؤ پر نہیں آئے اس کے بعد اس کے والد کو لے گئے پھر والد نے پانچ لاکھ روپیات اس کو کیش دیا اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے دس لاکھ زمانت پر اس کو چھوڑ دیا عبدالسامد کو جب عبدالسامد آ گیا اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم وہ پیسے ہمیں دے دو اس نے بولا بھئی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پیسے کیوں دوں دوں میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے دکانے بند کیا اس کے ڈیوائز بند کیا اس کے گھر کا پانی گیس بجلی سارا لینے کار دیا تو ہم لوگوں نے تقریباً کل انتجامیہ سے ہمارے بات ہوا تو ہم لوگوں نے یقین دیانی کروایا کہ بھئی ہم چوبیس گھنٹوں میں انشاءاللہ اس معاملے کو ختم کرے گے تو اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا اعتجاز ریکارڈ کر رہے ہیں اور روڈوں کو ان لوگوں نے بلد کیا ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پورامن ہیں اور پورامن چاہتے ہیں ہم اس کو بھی یہی بول رہے ہیں کہ آپ کے بھی لوگ ہمارے موچر قلاب میں رہ رہے ہیں آج تک آپ جا کے پوچھ لیں آج تک ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی نائنسا بھی نہیں کیے آلانکہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارا لانگوی برادری جا کے اس کے ساتھ کٹھا ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر پتہ نہیں کیا معاملہ چل رہا ہے کہ ادھر ہمارے برادری کے اوپر اتنا ظلم اتنا تشدد اتنا ان لوگوں کے اوپر اتنا وہ ترز کم نظری سے دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں انتظامیاں سے پورا ہی کہتا ہوں کہ بھئے ہم لوگ پورامنے براہ میرے بھائیں ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے ورڈ میں جو برادری کو اس کو حل کیا جائے ہمارے ورڈ میں